بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم چیئرمین سینڈر صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگوش شروع کروں تبرکن قرآن مجید کے قائد کو پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ان تخفو ما فی صدورکم او تبدو ہو یعلمہ اللہ ویعلم ما فی سماوات وما فی الارض واللو علا کل شاین قدیر تم کہہ دو کہ اگر تم اپنے دلوں میں کسی شایئے کو چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اللہ زمین و عثمان میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے اللہ ہر شایئے پر قادر ہے یوم اتجدو کل نفس ما عملت بن خیر مہدرہ وما عملت بن سو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہر انسان جو اس نے انجام دیا ہے چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے وہ اسے دیکھے گا تبدلو انہ بینہا وبینو عمدن بائیدہ اور آرزو کرے گا کاش میرے درمیان اور میرے اس برے عمل کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور خدا والمطال اور لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے یہاں ترجمے میں عذاب لکھتا ہے یعنی جب اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اس کا مطلب ایک عذاب سخت ہوگا وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعَبَادِ اللہ پر بندوں پر مہربان ہے دیکھیں ہم جو بولتے ہیں جو سوچتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں خدا اسے جانتا ہے خدا نیتوں کا واقف حال ہے اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالْنِّيَاتِ انسان کے عمل کا دار امدار دار امدار نیت پر ہے بری نیت سے ریاکاری سے نماز بھی پڑھے تو باطل ہے اور خدا امدال سے قبول نہیں کرتا دیکھئے ترمیم آئین کے اندر ترمیم یہ پارلیمنٹ کا حق ہے جو آئین کے اندر موجود ہے پورے پاکستان کے وامہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو متوجہ ہے پاکستان کی طرف اور آئین انترامیم کی طرف بچہ بچہ اس طرف توجہ کی ہوئے اسچوصل میڈیا کی وجہ سے انٹینشن بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی کام کی اگر ہم مسلسل ایسے کام کریں گے جس سے ہم اپنے عوام کا اعتماد کو بیٹھیں گے عوام پر ٹرسٹ نہیں کریں گے حتیٰ اگر بچے والدین پر ٹرسٹ نہ کریں والدین غلط فیصلے کرتے رہیں تو بچے بھی اعتماد نہیں کرتے اور خاندان بکھر جاتا ہے انٹینشن بہت عام ہے جب پہلی بات ترمیم کرانے کی کوشش کی گئی تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ تو شکوک و شبہات پیدا شروع ہو گئے یہ آئین جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے سوشل کنٹریکٹ ہے عوام کے درمیان جس پر ہماری فیڈریشن قائم ہے لہذا ایسی ترامیم یا ایسے طریقے سے ترامیم کرنا جو آئین کے تقدس کو اس کی حرمت کو پامال کر دے خراب کر دے تخریب کر دے یہ مناسب نہیں ہیں آپ دیکھئے ابھی اختر جان صاحب یہاں تشریف فرما تھے وہ چلے گئے میں نے پوچھا خیر آپ کدھر کہا میں اپنے دو بندوں کو دونے آئے ہوں آئینی ترامیم اگر ظلم کر کے ہوں آئین کے خلاف قدم اٹھا کے ہوں لوگوں کو اٹھا کے کیے جائیں بیٹھے ہیں اچھا بندے اگر لوگوں کو اٹھایا جائے اغواہ کیا جائے دھمکی دی جائے یہ کون سی ترمیم ہے یہ کس آئین کے مطابق ہے کیا ہمیں اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے ہمارے ساتھیوں پر ہمارے کولیکس پر اگر اس طرح کا پریشر ہو ہمیں اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا چاہیے اگر یہ آپ کسٹوڈین ہے ساؤس کے اگر کسی بھی شخص کے اوپر دباؤ ہے ہمیں اس کو دفاع کرنا چاہیے اس کی عزت نفس ہے اس کی انسانی کرامت ہے پریشرائز کر کے دباؤ کر کے گر آپ رائے لے لیں گے اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی وہ آبا میں بیابرو ہو جائے گا اور کسی کو بیابرو کرنا گناہ ہے اس طرح سے تو اینی طرح میم نہیں ہوا کرتی اگر کنسنسس کے ساتھ کوشش کی جاتی اعتماد کیا جاتا اب لوگوں کا اعتماد اُشپکا ہوا ہے آپ مجھے بتلائیں عوام کے کتنے مسائل اور مشکلات ہیں ان کے لیے تو فوری طور پر ترامیم کی طرف نہیں جا جاتا یا اقتماد کی طرف نہیں جا جاتا اچانک راتوں اور رات کوشش کی جاتی ہے پھر ہر صورت میں جلدی کرنی ہے کیوں جلدی کرنی ہے عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے اس دور میں جب ہم ترامیم کر رہے ہیں ان کے اندر پاکستان کے عوام بہت بیدار ہو چکے ہیں بہت آگاہ ہو چکے ہوئے ہیں لہٰذا اگر ہم خدا نہ خاصتہ سی طرح عمیم کریں گے جس میں پاکستان کے اندر جو موجود پارٹی ہیں سیاسی پارٹی ہیں بالخصوص پی ٹی آئی اگر یہ ساتھ ہی دے گی تو عوام کے اندر یہ متنازہ ترمیم بھی ہو جائے کر آئین بھی متنازہ ہو جائے گا لہٰذا آپ بندوں کو اٹھانا گواہ کرنا پر شرائز کرنا اور سختی کرنا پتہ نہیں راستے بند کر دینا یہ کونسی ترمیم ہو رہی ہے لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر ہم کٹھے ہیں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں ایک دنسرے کو ایک دنسرے کو پر اعتماد کر سکتے ہیں اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے ماحول نہ بنائیں گے تو ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے اور پاکستان کو نقصان کریں گے میری گزارش یہ ہے کس وقت پاکستان کے عوام میں دیکھ رہے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں خدا بھی دیکھ رہا ہے ریاست کی طاقت چند ستون ہوتے ہیں جن میں سے ایک عوام کا اعتماد اگر کوئی سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے تو وہ نہیں چل سکتا اس کے فیصل بھی نافذ نہیں ہوتے عوام اس کو قبول نہیں کرتے میری گزارش یہ ہے کہ سینٹ کو پارلیمنٹ کو اپنے اچھے اقدامات کے ذریعے عوام کے ٹرسٹ کو اور اعتماد کو حاصل کرنا چاہیے میری گزارش ہم چیختیں ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی یوا بھی نہیں دیتا آئیں ہم پاکستان کو پاکستان کی خاطر ہمیں کٹھے ہوں پاکستان کی خاطر ترمیم کریں فرد عبایت کی خاطر ہم نہ جائیں ایسی چیزوں کے پیچھے پھر دیکھیں قانون کے اندر آئین کے اندر تین قواں مہم ہیں مکندنہ ہے مجریہ ہے اور عدلیہ ہے اگر ان کا استقلال ریکویسچن ہو جائے گا یہ اپنا استقلال کھو بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں جلے گا تین ستون ہیں تینوں کو مستقل ہونا چاہیے مداخلت نہیں ہونی چاہیے اگر استقلال ختم ہو جائے گا مکندنہ یا مجریہ یہ ہے کہ ساری پاور عوام نے مجھے دی ہے آپ مجھے بتلائیں عوام نے کہاں پاور دی ہے اس وقت میں دوزار چوبیس آٹھ فروری کو جو ہوا اور جو پھر نو کو ہوا عوام کی تو حق رائدائی پر ڈاکہ ڈال دیا گیا عوام نے نہیں اس طرح کہاں کمیں دیا کہ ہم آئیں اور ایسی طرح عمیم کریں جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو پھر ایسے طریقے سے کریں بے ڈھنگے طریقے سے بے ڈھنگے طریقے سے کریں کہ رہی سے عزت بھی ختم ہو جائے میرے خیال میں جو ابھی ترامیم آئی ہیں اگر کنسنسس کے ساتھ ہوتا اور عرام سے ہوتا کسی کو شاید اتراز نہ ہوتا کسی کو اتراز نہ ہوتا لیکن ہم اتجاج کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ کیوں لوگوں کو اٹھایا گیا ایم این ایس کو اٹھایا گیا سینیڈرز کے ساتھ ذائبتی ظلم ہوا اختر جان صاحب یہاں آئے بیٹھے رہے کہ میرے دو سینیڈر گو میں نے ڈوڑے رہے آیا ہوں جو بھی آئے اس وقت نہیں تھے وہ ادھر بیٹھے ہیں میں انہیں ملنے گیا میں پارلیمنٹی لیڈر ہوں میرے بائی جان تو آپ بربانی کریں برداشت کر لیں آپ نے بل تو پاس کروا لیں لیکن برداشت کر لیں تھوڑا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بائنڈ اپ کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو زیادتی ہے میرے حیال میں یہ میرا ٹائم جو لیا ہے اس کو اضافہ کریں آپ انٹرفیر نہ کریں بہذا اس مسئلے میں یہاں پر توجہ پلیز پلیز دیکھیں ابھی میں نے لکھا ہوئے میں بولوں کہ دیکھیں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک انتہائی اکل مند سیاستدان کا رول پلے کیا سمجھداری کا رول پلے کیا وہ جو خرابی اور بربادیوں کے امکانات تھے وہ کم ہو گئے ایک سیزن سیاستدان ایسا ہی کرتا ہے اور میرے خیال میں میرے خیال میں دیکھیں کہا اس کو آپ کو اگر عمل کرتے اور موقع ان کو دیتے نہ تو آپ کو بندے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی کسی کو دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کا فیدہ تھا آپ کی عزت تھی اس میں ابھی کوئی عزت نہیں ہے ابھی عوام کو سب کچھ پتا جل چکا ہوا ہے کون کون اٹھا ہوا ہے کس کس کو دبایا گیا ہے کس کس کو لالج دیا گیا ہے تطمیع کے ذریعے لالج تحدید درا کر یا دھوکے کے ساتھ تو یہ نہ کرنا پڑتا سب کی عزت ہوتی سہوام کی عزت ہوتی ہم سب کی عزت ہوتی وائلہ عوام کی نظروں پر اگر ہم گر جائیں گے ہماری کیا حیثیت رہے گی اگر آپ مولانا صاحب کو اور ٹیم دیتے اور وقت دیتے مجھے یقین ہے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی اور بہتر ہو سکتی تھی اور کسی کے ساتھ جاتی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی لہٰذا میں آخر میں مولانا صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مولانا نے اپنے تیم بہت عدد کوشش کی ہے اور ان مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے ایک رول پر کیا ہے میری بات کیا موت امہ بن نظیر بٹوگر آج ہوتی وہ اس طرح کے پریشرائز کر کے اٹھا کر لوگوں کو آئین میں ترامین کرنے کی حمایت کرتی کبھی نہ کرتی وہ لہٰذا میرے خیال میں میرے خیال میں آپ اس جماعت کے کسٹوڈین بھی ہیں اس تعلق بھی رکھتے ہیں جس کی ایک جمہوری تاریخ ہے آپ ان چیزوں کو ڈسکورج کریں اور ان کا راستہ روکیں تاکہ ہمارے ملک مہندہ ہمارا اعتماد بڑھے قصد بڑھے حسیت اور حمیت بڑھے شکریہ